اسلام آباد پولیس عمران خان صاحب کو پھر گرفتار کرنے آگئی ہے آنسو گیس چھوڑے جا رہے ہیں دوسری جانب لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی شدید قسم کی پتھراؤں اور چیلنگ ہو رہی ہے ہم پی ٹی آئی والے بھی نہیں ہیں پتھراؤں کر رہے ہیں کسی کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ یہاں پہ بدانے جنگ بنا ہوا ہے یہ ہے یہ جمہوریت نہیں ہے بھئی یہ تو مارشلہ لگاؤں اور ہمیں اپنے گھر بیجو ہم کہہ دیں گے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے ہنجاب پولیس کے جمعان جو ہے وہ پتھراؤں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان بھی یہ دیکھیں یہ پتھراؤں کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری ناظرین سولان طریق تک عمران خان صاحب کو ٹائم ملا تھا عدالت کی طرف سے آج چودہ مارچ ہے اسلام آباد پولیس عمران خان صاحب کو پھر گرفتار کرنے آگئی ہے آنسو گیس چھوڑے جا رہے ہیں آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ شدید خانسی آ رہی ہے یہاں پہ لوگوں کا بہت برا حال ہوا ہے دوسری جانب لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی شدید قسم کی پتھراؤں اور چیلنگ ہو رہی ہے ہم پیٹی آئی والے بھی نہیں ہیں پتھراؤں کر رہے ہیں کسی کا بھی کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پہ بدانے جنگ بنا ہوا ہے کشمیر کو صرف ہم لوگوں نے سنا تھا آج ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعی وہ لوگ کتنے مظالم سہر ہیں یہاں پہ انہوں نے جو کیا ہمارے ساتھ آئی جی پنجاب بغیرہ جتنے بھی سارے ملے ہم ہیں یہ لوگ اپنی جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ مریم نواز کے کہنے پہ جانتے اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے جو کرنا ہے سو کر لیں لیکن خان کو انشاءاللہ ہم لوگ کبھی بھی ان کے ہاتھ نہیں چڑنے دیں گے یہ لوگ صرف کل کی ریلی سے ڈرے ہوئے ہیں اتنے سارے ان کے نام کے کیسز نکلے ہیں ان میں سے کسی نے گرفتاری دی جنہوں نے وارنٹ گرفتاری دیئے کیا ان سے میرے خان نے معافی نہیں تھی مانگے عدالت جا کے ماں پہ اسلام آباد میں انہوں نے معافی مانگی یہی بڑا پانے ہمارا اگر ہم لوگ جا سکتے ہیں ہمارا خان لیڈر جو ہے وہ جا سکتے ہیں اتنا پاپلر لیڈر تو اب بھی ہم چلے جائیں گے یہ پتہ نہیں پاکستانیوں سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں جب آپ لوگوں کو منع کر رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ نہ اکٹھے ہوں تو کیوں ہو رہے ہیں آپ کچھ دنوں کے لیے حکومت کی بات کیوں نہیں مان لے سر ہم مانتے کیوں نہیں مانتے اکانون کا ہم اخترام کرتے لیکن عمران خان نے کیا کی ہوئے کیا جرم کیے کوئی آپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہاں پہ کٹھے نہ ہو یا دفعہ 144 لگی ہے یا کچھ کہا کیا ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے عالی افسران نگران حکومت کہاں پہ ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے کیوں پنجاب پولیس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے کوئی جدا نہیں ہے یا کسی اور ملک سے نہیں آئے ہوئے یہ جمہوریت نہیں ہے اچانک جو ہے وہ حملہ کیا گیا آپ لوگوں کو پولیس کی طرف سے پہلے کوئی پیغام ملا تھا کہ اس روڈ کو خالی کر دیا جائے یا دفعہ 144 لگی ہوئی ہے کیوں آپ کے اوپر اٹیک کیا گیا بس یہ ان کو اصل میں غصہ کال کی ریلی کیا ہے کہ خان صاحب اتنے پاپولر آپ پال کے یہ خود ہی پاپولر کر رہے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے ہم میں سٹیٹ سے سیدھا سوال کر رہو کہ ہمارا قصور کیا ہے ہم صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فیر آنڈ فری لیکشن ہو ہمارے کپتان کا یہ قصور ہے جو کہتا ہمیں بائیلشہ نہیں کر رہی ادھر سے بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے جیسے کہ ذلہ شاہ شہید ہو ہے کوئی اور بھی مر سکتا کیا کہیں گے میں یہ کہا جاتا ہوں کہ ایک ذلہ شاہید کو شہید کر گیا سانے ذلہ شاہی ہیں دوسرے نمبر پر یہ ایسا فلسطین میں بھی ہو سکتا نہ کشمیل بھی ہو سکتا ہے یہ ترزیدنا ظلم کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ہماری سٹیٹ کی پولیش ہے یہ ہمارا ادھرہ پاکستان کا عظیم لیڈر ہے دنیا کے سب سے اسلامی لیڈر ہے اس وقت اس نے محصر کیا اس کے خلاب اس نے مختلف آتکنڈ استعمال کیا اس کے گریبتاری کا کوشش کیا آپ بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں وہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں آپ ان کو پتھراؤ کر رہے ہیں یہ غلامی کی حکم پر یہ کرے گا یہ غلامی کی حکم پر یہ کرے گا ہم آزاد ہی جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ پولیس کے جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور جواب میں پی ٹی آئی کے کارکنان جتنے بھی در موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر ہیں یہ بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے پولیس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ دوسری طرف ہنجاب پولیس کے جوان پتھراؤ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان بھی یہ دیکھیں یہ پتھراؤ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو کیا گیا ہے کہ مسلمانی مسلمانوں کو پاکستانی ہی پاکستانیوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں کسی کو بھی جانی نقصان ہو گیا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ زلے شاہ شید ہوا ہے کوئی ذمہ دار نہیں یہاں پہ کوئی یہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے اس طرف سے پولیس اٹیک کر رہی ہے اس طرف سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے پتھراؤ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے ڈر سے کس طرح دوڑے لگ رہی ہیں ہنسو گیس اور تضا والا پانی جو ہے وہ کارکنان کے اوپر گرایا جا رہا ہے اور بے شمار پولیس یہاں پہ موجود ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے یہ کوئی فلسطینی یا کشمیری نہیں ہے یہ پاکستانی ہے نہ پیٹی اے کے کارکنان کو چاہیے کہ یہ تشدد کریں ان کے اوپر اور نہ ہی پنجاب پولیس کو چاہیے یہ جو عالی افسران اور بڑے حکمران ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ کون سا کھیل ہم لوگوں نے سٹارٹ کر لیا اس کھیل کو جلد سے جلد بند کرنا چاہیے اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی سٹوری اللہ حافظ